راجگر کے اس گاؤں میں اپنا واہن دوسرے گاؤں میں رکھ کر پیدل گاؤں پہنستے تھے گرامین جلہ پنچیت سی ایو کی پہل پر آزادی کے بعد اب بن رہی سڑک مدد پدیش کی کئی گرامین شیطر ایسے ہیں جہاں کہ گرامین آج بھی سڑک کیلی ترستے ہیں ایسے میں ہر پانس سال میں آنے والے چھناؤں کے دوران اسطحانی جن پسندی گرامینوں سے کئی طرح کے بعد ایک اور دعوی کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سب پھوکلے نظر آتے ہیں ایسا ہی حال راجگر جلے کے کڑی کھیڑا گاؤں کا ہے جہاں آزادی سے لے کر اب تک گاؤں میں سڑک نہیں بن پائی لیکن اب جلہ پنچیت سی ایو کی پہل پر گاؤں میں سڑک کا نرمان ہو رہا ہے وہ گرامینوں کی خوشی کا ٹکانہ نہیں ہے دراصل پورا معاملہ راجگر جلے کی کھلچپڑ جنتک پنچیت کے انترکت آنے والے کڑی کھیڑا گاؤں کا ہے جہاں پہاڑی نمہ علاقہ ہونے کے چلتے گاؤں سڑک بھی ہینتا گرامینوں کے انوصار وہ اپنے واہن پاس کے ایک گاؤں میں رکھ کر پیدل گاؤں پہنچتے تھے ایسے میں سب سے زیادہ سمجھ سے اس وقت اتپن ہوتی جب گاؤں میں کوئی بیمار ہوتا اور اس اسپتال لے جانا ہوتا یا گاؤں کے کسی انویکتی کو کسی ضروری کام سے باہر جانا ہوتا ایسے میں گرامینوں نے کچھ سمیں پوروی پکت سمسے کی شکایت جلہ پنچایت سی ایو اکشے تیمروال سے کی جن کے دورہ شکایت کو سنگیان میں لیتے ہوئے گاؤں کا نیرکشن کیا گیا اس دوران جلہ پنچایت سی ایو کو بھی گاؤں میں پہنچنے کے لیے کافی مشکت کرنے پڑی اور انہوں نے گرامینوں کو سڑک نرمان کا آشواسن دیا اور کسی کی تدوزہت میں لگ گئے ایسے میں انہوں نے جلہ پنچایت کے گوش سے سڑک نرمان کے لیے چوئیس دسن دو سڑک نرمان کا کاررہ بھی پرارمد کر دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جلہ پنچایت سی ایو اکشے تیمروال رہیوار کو سڑک نرمان کاررہ کا ضائعہ لینے بھی پہنچے اور ایک لمبا وقت مہا گزارا اور سویمی دیکھ ریک میں سڑک نرمان کا کاررہ پرارمد کر آیا سڑک نرمان ہونے کے چلتے گرامنوں کو اتنی پیسن نتا ہے کہ وہ جلہ پنچایت سی ایو کا آبھار ویقت کرتے ہوئے نہیں دھگ رہے ہیں کیونکہ سڑک تلاب انہیں ازادن کے بعد اب مل رہا ہے